اسلام علیکم جی میرا نام سمیر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش آباد رکھے دوستو آج کی ویڈیو میں بھی ہمارے پاس بہت زبردست خبریں ہیں لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک ایسے ہیرو کے بارے میں جو دکھنے میں بھی ہیرو جو پرسنالیٹی میں ہیرو خوبصورتی میں ہیرو مطلب ان کے نین ایکش باڈی ہر چیز آپ دیکھنے کے بعد یہی کہیں گے کہ وائی پرفیکٹ ہیرو ہے لیکن اس کے باوجود پاکستانی ڈراما انڈسٹری والے ان کے ساتھ بہت بڑی بڑی زیادتیاں کر رہے ہیں اور آج کل آپ ان کو تماشا میں بھی دیکھ رہے ہیں جن کا نام ہے عمر شہزاد عمر شہزاد کو آپ نے ہمیشہ سے دیکھا ہوگا کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ یار بہت بڑا ہیرو ہے لیکن آج کس ویڈیو میں جو حقیقتیں میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ عمر شہزاد جب تک کتنے بڑے ایکٹر نہیں بنے تھے تب ان کے ساتھ کون سی بڑی ایکٹرس اپنا افیر چلاتی رہی اور ان کے ساتھ یہ وعدے کرتی رہی کہ میں تم دارے ساتھ شادی کروں گی میں تم سے وفا کرتی ہوں تم سے محبت کرتی ہوں لیکن پھر اس بڑی ایکٹرس کا ایک ایسا ڈراما ہٹ ہوا اس کے بعد ان کو یہ لگنے لگا کہ عمر شہزاد شاید ان کے قابل نہیں ہے اور یہی دکھ بری کہانی عمر شہزاد نے تماشا میں بہانے بہانے سے مطلب ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے سب کچھ بتا دیا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمر شہزاد کے ساتھ ہماری پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں زیادتی کیا ہوتی ہے پی ٹی وی کے دور سے یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ آٹھ بجے سے نو بجے کا جو ڈراما ہوتا ہے اس کا بہت سارے لوگوں کو انتظار رہتا ہے کیونکہ اس ڈرامے میں بہت محنت کی گئی ہوتی ہے اس ڈرامے میں بڑے بڑے ایکٹرز کو لیا گیا ہوتا ہے ڈائریکٹر بڑا اچھا ہوتا ہے رائٹر بڑا اچھا ہوتا ہے اور بنانے والوں کو یہ امید ہوتی ہے کہ یہ ڈراما سپر ایٹ ہوگا مطلب یہ ہے کہ آٹھ بجے سے نو بجے کے درمیان میں جو بھی ڈرامے آتے ہیں ان میں عمر شہزاد کو کبھی بھی مین کردار نہیں ملا ہمیشہ سے ان کو سپورٹنگ کردار کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے یہ ایک تو بہت بڑی زیادتی ہے اور اس کے بعد ان کو یوز کیا جاتا ہے مطلب چھے سے ساتھ والے ڈرامے میں یا پھر دس سے گیارہ والے میں لیکن آٹھ بجے والے ڈرامے میں ڈائریکٹر ان کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو تم مین ہیرو نہیں لگتے تمہاری جو باڈی ہے تمہارا جو فیس ہے یہ جو ہے نا فلموں کے لیے ڈراموں کے لیے نہیں ہے اب اب اندازہ لگائیں کہ اگر یہ بندے کو آپ اتنا ڈیگریٹ کر دیتے ہیں مطلب اس بندے نے اتنی سٹرگل کی ہے آپ ذرا اس بندے کی پرسنالیٹی دیکھیں اور آپ بتائیں کیا یہ واقعی ڈراموں کے لیے سلیکٹ نہیں کیا جا سکتا مین کردار کے لیے اب سپورٹنگ کے لیے بھی تو استعمال کر رہے ہیں نا ایک تو یہ بہت بڑی زیادتی اور دوسری یہ بات ہے جسے آپ سن کرنا حیران ہو جائیں گے عمری شہزاد نے بتایا کہ انہوں نے ایک ڈراما کیا تھا جس کا نام تھا بڑاس اور بڑاس میں ان کے ساتھ تھی دورے فشا اب آپ اندازہ لگائیں کہ دورے فشا نے ان کے ساتھ جب ڈراما کیا تب وہ بہت بڑی سٹار نہیں تھی اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ یار میرے ساتھ ایک بہت زبردست ہیرو آگیا اور میرین کے ساتھ سیٹنگ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے اب ان دونوں کے درمیان بہت اچھی دوستی ہوگی اور بہت عرصے تک چلتی رہی اور صرف دوستی نہیں تھی یہ پیار میں بدل چکا تھا لیکن چونکہ میں نے آپ کو شروع میں یہ بات بتائی تھی کہ شو بز انڈسٹری میں آنے والے حضرات اور جتنی عورتیں لڑکی ہیں وہ یہ سوچ کر آتے ہیں کہ یار وہاں کیا لائف ہے یہاں پر آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے آپ پیسہ کماتے ہیں دولت کماتے ہیں شہرت کماتے ہیں لیکن آپ کو وفادار پارٹنر نہیں ملتا عمر شہزاد بتاتے ہیں کہ دورے فشاں سلیم کے ساتھ میرا بہت عرصے تک کفیر چلتا رہا اور ہم دونوں کی بہت اچھی انسٹیننگ تھی لیکن پھر ایسا ہوا کہ ڈراما سیریل کیسی تیری خودگرزی میں دورے فشاں سلیم کو کاسٹ کیا گیا اور اس کے بعد وہ سپر ہٹ ہوگی سپر ہٹ ہونے کے بعد ان کو لگا کہ بس اب میرا ان کے ساتھ نہیں چل سکتا اور انہوں نے اپنے راستے جدا کر لی عمر شہزاد کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی میں نے کہا تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں ہم تھوڑا ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں لیکن ایسا نہ کرو یار مجھ سے جدا نہ ہو میرا دل نہ توڑو مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ انہوں نے آر طرح سے ان کو منانے کی کوشش کی اور تین سال جب ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ راہ ہو بندہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ امیدیں واندی ہوں کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے ایک دوسرے سے وفا کریں گے محبت کریں گے ایک دوسرے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے لیکن پھر آپ کو دونوں میں سے کسی ایک کو بہت زیادہ کامیابی مل جاتی ہے اور پھر وہ آپ کو چھوڑ جاتا ہے تو پھر سوچیں وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے یار وہ دکھی ہوتا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں تماشا میں آئے ہی سی لی ہوں کہ میں اپنے آپ کو منواس سکوں ثابت کر سکوں اب آپ سوچیں کہ واقعی ایک بندہ جب کسی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میرا بہت اچھا ہم سفر ہے وفادار ہے مجھ سے محبت کرتی ہے اور ہمیشہ میرے ساتھ رہ گی اور پھر اس کے پاس اس کی زندگی میں زیادہ کامیابیاں آ جاتی ہیں پیسہ زیادہ آ جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ آپ کو چھوڑ کر چلی جائے تو کیا بیٹھتی ہوگی نیکس کبر ہے جی سہر خان کے بارے میں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ سہر خان کا سہیل احمد کے بیٹے حمزہ سہیل کے ساتھ ایک ایسا فوٹو شیوٹ آیا جس کی وجہ سے ان پر بہت زیادہ تنقید کی جاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے سہر خان شوبیز انڈسٹری میں آئی ہے تب سے وہ بہت ہی سینٹ اور اچھے لباس پینا کرتی تھی اور کبھی بھی انہوں نے ولگر ڈریسنگ نہیں کی تھی لیکن اب جو ان کا بولڈ فوٹو شیوٹ آیا اس کی وجہ سے ان پر بہت زیادہ تنقید کی جاری ہے بیسیکلی جب سہر خان کامیاب ہوئی اور انہوں نے انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ میں کالیج میں پڑھتی تھی اور مجھے سنگر بننے کا بہت شوق تھا لیکن میرے گھر والے بہت سکتے اب مجھے ایکٹنگ کا تو شوق نہیں تھا لیکن سنگنگ کا بہت شوق تھا لیکن میرے گھر والوں کی طرف سے یہ ممکن ہی نہیں تھا مجھے کبھی اجازت مل سکے لیکن ایسا ہوا کہ جب میں کالیج گئی اور کالیج میں میری دوست نے بتایا کہ قریب ہی ایک بلڈنگ میں ہم ٹی وی والے آئے ہیں اور وہ آڈیشنز لے رہے ہیں میں نے کالیج سے پھٹا مارا یعنی کہ بنک کالیج سے کسی نہ کسی طریقے سے دیوار شہر پھلانگ کر وہ نکل گئی اتنی معصوم اور سادی تھی مطلب یہ ہے کہ وہ خود ہی بتا رہی ہیں کہ میں کالیج سے پھٹ کر گئی تھی اب آپ اندازہ لگائیں کہ کالیج سے پھٹنا کوئی معصوم اور شریف لڑکی کا کام ہے خیر اب میں یہ باتیں ضرور کروں گا وہ کہتی ہیں کہ میں کالیج سے پھٹ کر گئی اور وہاں پر میں نے آڈیشن دیا آڈیشن دیتے ہوئے ظاہر ہے ان کی ادائیں ایسی تھی وہ اتنی معصوم تھی لیکن ان کی ادائیں ایسی تھی کہ جب وہ گانا گانے لگی تو وہاں کے جتنے بھی سلیکٹرز تھے جو ججز تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جو ہیں وہ گانا مت گائیں ہم آپ کو ایک ڈرامے میں چانس دیتے ہیں انہوں نے میری خوبصورتی کو دیکھ کر مجھے ڈرامے میں چانس دے دیا اب مجھے کام تو مل گیا لیکن جب میں گھر آئی تو میں سوچنے لگی کہ اب اپنے ماں باپ کو کیسے رازی کروں پھر میں نے اپنے باپ سے یہ وعدہ کیا کہ میں جب تک شعبز انڈسٹری میں رہوں گی یا میں کام کروں گی آپ کو کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا میں ہمیشہ سے آپ کی عزت کا خیال رکھوں گے اب یہ والا جو ڈائلوگ وہ اپنے والد کے ساتھ بول کر آئیں وعدہ کر کے آئیں تو ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ سہر خان ہمیشہ ایسی رہیں گی لیکن جب ان کا یہ فوٹو شوٹ آیا تو انہوں نے کیا کہا یہ فوٹو شوٹ تو ایسا ہوا ہی نہیں تھا یہ تو ساری ایڈیٹنگ ہے لڑکی نے انٹرویو کرتے ہوئے ان سے یہ پوچھا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو آپ اتنی ڈیسنٹ تھی لیکن بولڈ فوٹو شوٹ میں آپ اتنی آگے نگل گئیں کہ آپ تو حمزہ کی گود میں ہی جا کر بیٹھ گئیں تو انہوں نے آگے سے کیا کہا ذرا آپ سنیں غور کریں وہ کہتی ہے میں تو گود میں نہیں بیٹھی وہ تو انہوں نے ایڈیٹنگ کر کے انہوں نے مجھے وہاں بٹھا دیا ایڈیٹنگ کر کے گود میں بٹھا دیا اور وہ کہہ رہی ہے کہ اتنا بولڈ فوٹو شوٹ نہیں تھا یہ جو بھی فوٹو شوٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ایڈیٹ ہے میں نے تو ایسے کپڑے پہنے ہی نہیں تھے مطلب جب آپ کو کروڑوں روپے نظر آئے تو آپ نے کہا چلو دو چار تصویریں ہی ہیں اب دو چار تصویریں آپ نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا کہ میں تو اپنے والد سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ میں ساری زندگی ایسے کپڑے نہیں پہنوں گے لیکن جب آپ نے ایسا فوٹو شوٹ کروا لیا تو اب یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو سارا ایڈیٹ ہے میں نے تو ایسا کیا نہیں تو جب ایڈیٹ ہے تو پھر آپ ان پر کلیم کر دیں آپ ان پر کیس کر دیں کہ آپ نے ایسا کیوں فوٹو شوٹ میرا ایڈیٹ کر دیا بھائی میرے شکل میری اور باڈی کسی اور کی لگا دیا ہے اب آپ یہی کہیں گی نا تو میں یہ کہوں گا کہ آپ فوراں یہ کام کریں کل خدا نہ خاصتہ آپ کی تصویر کسی اور ویڈیو یا پھر کسی اور یوں نو آخو اس وقت بھی تسیہ ہی کہنا ہے لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یار بہت ساری ایسی ادھکار آ رہے ہیں جب بھی ایسا کام کرتی ہیں وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ ہم نے دنیا کو کیا بتایا تھا سب سے پہلے جب وہ شو بیز انڈسٹری میں آتی ہیں جو بھی ادھکار آ رہے ہیں وہ کہتی میرے والد تو بہت سخت ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ علیزہ شاہ سے انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کہ آپ نے ماہرہ خان کے ساتھ فلم کی اور لوگوں کو انتظار تھا کہ آپ کبھی ڈانس آئے گا آپ کبھی کوئی آئٹم سانگ چونگ آئے گا تو لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں ابھی ماما پاپا کی طرف سے اجازت نہیں ہے آپ نے وہ کلپ دیکھا ہوگا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کو ماما پاپا کی طرف سے ڈانس کی اجازت نہیں ہے لیکن چرس والا سگٹ پینے کی اجازت ہے اسی طرح سے جتنی ایکٹرسز آتی ہیں وہ پہلے تو یہ کہتی ہے ہمارے گھر میں بہت سختی تھی جیسے وہ کیا نام ہے مانی کی ہیرہ مانی وہ کہتی ہے کہ میرا بھائی اتنا سخت تھا کہ میں سکول یا کالج سے نکلتی تھی تو وہ ملکل گیٹ کے آگے رکھا ہوتا تھا اور اس نے میجھے بڑی چادر دیوی تھی کرنے کے لئے آج آپ دیکھیں وہ کیسے کیسے بیان دیتی ہیں کیسے کیسے کپڑے پہنتی ہیں سمجھ نہیں آتی یار اللہ تعالیٰ بس ان کو ہدایت دے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں نیکس کفر کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی شاہد انور اور مفتی تارک مسعود صاحب کے بارے میں تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ شاید انور بیسیکلی بتتمیزی کرتا ہے لوگوں کو غریب ہو غریب ہو بہت سڑی آلے اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے بکارتا رہتا ہے اس پر مفتی تارک مسعود صاحب نے کہا تھا کہ ایک ایسا موٹیویشنل سپیکر مارگیٹ میں آیا ہے جو لوگوں کو غریب ہو غریب ہو کہہ کر ان کی تظلیل کرتا ہے ان کو موٹیویٹ کرنے کے بجائے ان کو گالیاں دے دے کر احساس کم طریقہ شکار بناتا ہے تو اس پر شاید انور ہمیشہ سے ان کے ساتھ بتتمیزی کرتے رہے لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب مفتی تارک مسعود صاحب نے شاید انور کے حوالے سے بات کی تھی تو وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی کافی اوپر گئی تھی تو انہوں نے اس کا بھی جواب دیتے ہوئی کہا کہ بادشاہ کے اوپر بھونکنے والوں کی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں بادشاہ کے اوپر جو بھولے گا وہ پیسہ کما لے گا اور ساتھ میں شاید انور نے یہ بھی کہا کہ مفتی صاحب میرے پر بات کرتے رہے میرے پر بات کرنے سے آپ کو رزق ملتا رہے گا آپ چار نہیں بلکہ پانچ شادیاں بھی کر لیں گے تو اللہ شاید انور کے نام سے آپ کو رزق دیتا رہے گا اب آپ مجھے یہ بتائیں ذرا سوچیں کہ شاید انور جو کہ خود کو بہت امیر بندہ سمجھتا ہے کہتا ہے لیکن اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ وہ دکھاتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے اس کے پیچھے انویسٹرز ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں جو یو ایس میں رہتے ہیں وہ سارے یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس کی ذاتی چیزیں نہیں ہیں دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں شاید انور صاحب مفتی تاریخ مسعود صاحب کے پاس کچھ بھی نہ ہونا لوگ پھر بھی ان کی حصد کریں گے یہ بات سچ ہے وہ دوسروں کو کہتے ہیں کرو بھائی محنت کرو لیکن وہ کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے کہ تم غریب ہو تم بیکار ہو تم فلاں ہو کسی کو گالی نہیں دیتے اور دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس شاید انور صاحب دنیا جہان کی چیزیں ہیں آپ بہت امیر آتی ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ آپ کو گالیاں کیوں دیتے ہیں اور مفتی صاحب سے پیار کیوں کرتے ہیں یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے آپ ضرور سمجھائیے گا اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چار ملین سبسکرائبرز جو انہوں نے کٹھے کی ہیں وہ صرف آپ کی ویڈیو سے نہیں کٹھے کی آپ سے پہلے بھی ان کی ویڈیوز پر بہت ویوز آتے تھے ان کو پاکستان، انڈیا، ملیشیا، بنگلہ دیش پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھ کر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ذرا یہ بھی بتائیے گا اور آپ کے لئے شاید انور میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے آپ اس بات سے ڈر جائیں کہ اللہ جب سب کو چھین لے گا آپ کو پاکستان واپس آنا پڑ جائے تو پھر خدا نخواستہ آپ یہاں پر آ کر اگر آپ کو مزدوری کرنی پڑ جائے اور آپ کو ایسی زندگی گزارنی پڑ جائے کہ جو آپ نہ چاہتے ہوں تو سوچیں کہ پھر کیونکہ دیکھیں پاکستان میں بھی بڑے بڑے ایسے لوگ تھے دولت مند طاقتور جنہیں ملک چھوڑ کر جانا پڑا اور کچھ ایسے تھے جو باہر رہ کر ہمارے پاکستانیوں کو بہت برا بلا کہتے تھے پھر ان کو واپس پاکستان بھی آنا پڑا یہاں آ کر بھی ان کو چھوٹے موٹے کام بھی کرنے پڑے تو یہ زندگی ہے بھائی یہاں پر کوئی بادشاہ سے فقیر بن جاتا ہے اور کوئی فقیر سے بادشاہ بن جاتا ہے اس لئے گرور کرنا چھوڑیے اور سوچئے کہ کبھی ایسی زندگی گزارنی پڑ گئی تو پھر آپ کا کیا ہوگا